رمضان مبارک رمضان کریم محمد وعلى آل محمد کما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید ترمزی کی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بعض اوقات بے خیالی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کوئی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بہت بلند کر دیتا ہے اور بعض اوقات پر ولا پرواہی میں اللہ تعالیٰ کی نرازگی کوئی بات کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرایا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت راہنمائی اور ہدایت کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ بھلائی کی اور نیک بات ہی مو سے نکلوائے ایک اور حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا شخص جو تانہ زنی کرنے والا ہے دوسروں پر لانت ڈالنے والا ہے فہش کلامی کرنے والا ہے گالی گلوج کرنے والا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا زبان کا اور خاص طور پر نرم اور پاک زبان کا استعمال اسلام میں ایک ایسا حصہ ہے یا اس کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس کو مخت قرآن قرآن کریم میں خدا تعالی نے یہاں تک فرمایا کہ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جس دن جو ہے تمہارے عزو تمہارے بارے میں گواہی دیں گے فرمایا کہ یوما تشہدو علیہم السیناتہم وعیدیہم وعرجلہم بما کانو یا عمالون کہ اس دن جبکہ ان کی زبانیں بھی اور ان کے ہاتھ بھی اور ان کے پاؤں بھی ان کے انامال کے مطالق جو وہ کرتے تھے ان کے خلاف گواہی دیں گے تو یہ جو چھوٹا سا عزو ہے زبان جمڑے کی اگر انسان اس کو کنٹرول کر لے تو بہت سے کانفلکٹ سے جو انسان بچ سکتا ہے ایک اور حدیث میں عزو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البلاء مؤکلم بالمنطقی کہ بعض دفعہ مسیبت پریشانی دکھ افسوس جو ہے بلاء جو ہے وہ انسان کے موں کھولنے سے یا انسان کے بات کرنے سے اس پر آن پڑتی ہے اگر وہ نہیں بھی آ رہی ہو لیکن جو وہ بات کرتا ہے جو وہ کلام کرتا ہے جو اپنے زبان سے الفاظ نکالتا ہے اس کے ذریعے سے اس کو مسیبت آن پڑتی ہے حضرت خلیمز الخامس ایداللہ تعالیٰ بن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک حکم آپس میں محبت اور پیار کی فضاء پیدا کرنا ہے اور دوسروں کو اچھی بات کہنا ہے نرمی اور پیار سے بات کرنا ہے چپتی ہوئی اور کڑوی بات نہ کرنے کا حکم ہے جس سے دوسروں کی جذبات کو تکلیف ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی لوگوں سے نرمی اور پیار سے بات کرو ایسے طریقے سے بات کرو جس سے کسی کے جذبات مجروع نہ ہوں جذبات کو تکلیف نہ پہنچے حضرت خلیمز اس لئے حدیث میں آیا ہے کہ اس عذب کو سنبھال لو یعنی زبان کو سنبھال لو تو جہانم سے بچ جاؤ گے تو یہ بھی جہانم میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے حضرت خلیمز باتے ہیں بعض لوگ بڑے نرم انداز میں باتیں کر دیتے ہیں جو کسی کی برائی ظاہر کر دے یا بڑے آرام سے نرم الفاظ میں کوئی چپتی ہوئی بات کر دی اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے آرام سے بات کی تھی دوسرا شخص خود ہی بھڑک گیا ہے اس کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی تو یہ چلاکیاں بھی حضرت خلیمز تو یہ چلاکیاں بھی کسی کے سامنے کہو گے تو شاید دنیا کے فیصلے کرنے والوں کی نظر سے تو بچا لیں گی لیکن اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا حضرت مصیم عوض علیہ السلام نے بھی متواتر جگہ پر اپنی جماعت کو نرم اور پاک زبان کا استعمال کرنی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نرم اور پاک زبان استعمال کرنی چاہیے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے اپنی کاموں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے تو اس سے نہ صرف معاشرے کی فضاء اچھی ہوتی ہے بلکہ جو بے جال جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں بے جال لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں آپس میں وہ بھی دور رہتی ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد افضل صلواتک و بارک وسلم انکا حمید مجید